اسلام علیکم میں ویلکن کرتی ہوں آپ کو اپنے چانل کوکنگ و اروا میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہماری ریسپی سنجھوائے کر رہے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیں جانتے ہیں اگر آپ نے نوٹیفکیس پیش کر رہے ہوں جب آپ نے ریسپیس کر آئی کر لیں چلیں آج کی ریسپی کی طرح چھتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں بریٹ پکوڑا جس کے لئے ہم نے چیزیں لیے ہیں سب سے پہلے ہم نے آلو لے لیے ہیں ہے آپ نے آدھا کلو آلو لے ہیں ہم کو بھائل کر کے قدوکش کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے بریٹ نے لے لیے ہیں بریٹ کے سلائسز لے لیے ہیں آپ اپنے لحاظ سے لے سکتے ہیں جتنا ہے پڑیکھ کریں لاز میرچ پاوڑ لے لیا ہے لاز میرچ کا پاوڑ , کالی میرچ , سابود زیرا لے لیا ہے اس کے علاوہ نمک لیا ہے سابود دھنیا کا پاوڑر لے لیا ہے اس کے علاوہ گرم مس acquaint لیا ہے ہم نے بی belong لیا ہے ایک بی بی نمیرچ لیا ہے ہم جو بی کن پاوڑہ بج mehr بٹنیا کے لے لیا ہے اجے دھنیا جا کیا تھا اس کے علاوہ ہری مرچے لیتھی ہم نے شملا مرچ لیتھی اور اس کے علاوہ نامہ گائٹ کے اور ادھرک لسن وہ آئٹ کر گئے اچھے سے ان کو گرانڈ کر لیا ہے ان کا چھٹنی بنا لیا ہے ہم جائے وہ یونیک طریقے سے بڑیٹ پکوڑا بنا رہے ہیں اور سمپل طریقے سے لیکن یونیک بنا رہے ہیں کہ ہم جائے بڑیٹ پکوڑے کے اندر یہ چھٹنی ہم نے بنایا ہے اس کی فیلنگ کریں گے ہم نے دو سے تین چمچ اوئل لیا ہے اس میں اپنا زیرہ آئٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ فرائے کر لیں گے ساتھ ہی ہمارے جو مسالے ہیں وہ چلے جائیں گے اور ساتھ ہی ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کیے تاکہ جو مسالے ہمارے وہ نیچے نہ لگیں ہم نے اس کے اندر ہمارے جب وائل آلو ٹھائٹ کر دیں گے سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اوپر سے تھوڑا سی ہلڈی بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ اچھا ساج ہے ہمارے جو وائل آلو تھے ہم نے ان کو اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے دو سے دین بارٹ اس کو پکا لیا اور ہم دھنیا ایٹ کر دیں گے ہماری پکوڑوں کی پکوڑوں کی ہے وہ ریڈی ہو چکی اب ہم اس چولا بند کر دیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے کا پروسس آپ سے شیئر کر دیں گے ہماری بریٹ پکوڑا کی جو فیلنگ ہے وہ تھنڈی ہو رہی ہے جب تک ہم بیسن کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں ہم نے بیسن لے لیا تھا اس کے اندار ہم تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں گے ساتھ اس میں ہم تھوڑا سا دھنیا ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہماری تھوڑی سی ہلدی جلی جائے گے تھوڑی سی ہلدی ایٹ کر دیں گے اور لاسٹ میں ہم لال مرچ کوٹی بھی ایٹ کر دیں گے اب مسالے جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اگورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر پانی ایٹ کر کے اس کا بیسن کا جو ہے وہ بیٹر تیار کر لیتے ہیں ہمارے جو بیسن کا جو بیٹر تا وہ ریڈی ہو چکے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیکوڈی سا بنایا ہے اس کو جو ہے وہ پانچ منٹ ڈریس دیتے ہیں پانچ منٹ گزر جائے اس کے بعد ہم آپ سے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہماری جو بیٹر تیار کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز ایٹ کی وہ ہے کیچپ ہم کیچپ بھی لگا رہے ہیں ہم کیچپ بھی لگا رہے ہیں اپنے بریٹ کے اوپر ایک سائیٹ پہ ہم نے ہری چٹنی لگا ہے اور ایک سائیٹ پہ بریٹ کے ہم لوگ کیچپ لگا رہے ہیں آج ہم یونیک طریقے سے یونیک سٹائل سے بریٹ پکوڑا بنا رہے ہیں جو کہ گھر کے مسائلوں سے گھر کی چیزوں سے یوز کر کے ہم بنا رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو آلو والی فلنگیں ہم وہ لگا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ گھر کے مسائلوں سے ہی گھر میں چیزیں جو آوائلبل ہوتی ہوں اسی سے ہم لوگ یونیک طریقے سے یونیک سٹائل سے آج ہم بریٹ پکوڑا بنائیں گے جو کہ بہت ہی ٹیسٹری بنے گا آپ لوگ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی ہماری ویڈیو اور آپ لوگ ہمیں فیڈبیک بھی دیجئے گا جب آپ پر آئے کریں اب اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ہمارا سلائس تا وہ اس کے پر رکھ دیں گے زیرے تا rajama centoudے goes اور اس کے بعد ہم نے بریٹ پکوڑے آ бер берiau بنائے کا محoa holا اب لوگ پکوڑے اسے سن کے بعد ہم نے حملا بھی ně سی طریقے سے اس کے پر رکھ دیا ہے نصر خیال نصر خیال نصر خیال کرا تردے نصر روئے ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے آپ ان کا لکھ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پیارے لگ رہے ہیں ان کی براؤن سے ہو گئے ہم نے لو میڈیوم فلیم پہ انہیں فرائے کی ہے کیونکہ اس کا اندر والا مکشہ ہے وہ پہلے سے ہی پکا ہے اور ہمارا بیسن ہے اس کو پکانے تو ہم اس کو تھوڑا سے ہی فرائے کریں گے اور لو میڈیوم فلیم پہ فرائے کریں گے اب ہم اسی طرح سارے جو اپنے براؤن پہ فرائے کریں گے اس کے بعد ان کا فائنل لوگ آئے گا ان کا فائنل ریزلٹ آئے گا اور آپ کو اندر سے بھی تکھائیں گے کیسے لگ رہے ہیں ان کے اندر جو ہم نے چٹنے کی فلنگ کی ہے اور ٹیسٹ بھی ٹیسٹ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے تو ٹیسٹ آپ خود بنائیے گا اور پھر بتائیے گا ہمیں فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسے بنے اور کیا ٹیسٹ آئے اب سارے بنجے اس کے بعد فائنل لوگ آپ کی ذات شیئر کریں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے براؤن پہ گوڑوں تھے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کا فائنل لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی مجھدار لگنے ہیں ہم نے لائیٹسن کو فرائی کیا ہیں اور ہم نے کیچپ کے ساتھ ان کو سر гору چکتے ہیں تو یہ ہیاری ریسپی ان کا فیڈیا ہے ہم نے براؤن پہ گوڑا بنائیän جسے ہاری چٹنی جو ہم نے اپنی بنا آئی تھی جو میں نے آپ کو بتائیئے اس کے اندر انگریجنز رال کے اور اس کی کچپوں پہ گوڑ کر کے اور ہمارے آلو کا جو ہم نے فیلنگ بنایا تاب وہ فل کر کے اور ہم نے براؤن پہ گوڑا بنائی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ یونیک ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں دعا میاد رکھیں موسیقی